بسم اللہ الرحمن الرحیم قال ابن عمران وَسَلِ الْإِلَهَ وَلُّزْ بِهِ لَا تَنْسَهُ فَاللَّهُ يَذْكُرُ عَبْدَهُ اِن يَذْكُرُ صاحبِ کتاب جو اشار ذکر کر رہے ہیں اس میں یہ اشار جو آ رہے ہیں وہ شائر ابن عمران ایک شائر کا نام ہے شائر کی کنیت ہے اس کا ایک شیر ہے عمران دیکھو ہم نے کہا قَالَ اِبْنُ عِمْرَانَ عمرانہ ہم نے اس کو منصوب پڑا فتح پڑا کیونکہ عمران یہ غیر منصرف ہے علمیت اور الف نون زائدتان کی وجہ سے اور غیر منصرف کا عراب حالت جردی میں بھی فتحے کے ساتھ ہوتا ہے ٹھیک ہے قَالَ اِبْنُ عِمْرَانَ اِبْنِ عِمْرَانَ نے کہا کیا کہا وَسَلِ الْإِلَٰهَ وَلُزْبِهِ لَا تَنْسَهُ وَاو عَاطِفَهَ وَا اور سَلْ یہ سآلہ یہ سآلوں سے فعلِ عمر ہے اسْعَل کیا ہے اسْعَل اب اسْعَل میں ایک قائدہ جاری ہوتا ہے بیٹا آپ نے پڑا ہوگا اور نہیں پڑا ہے تو پڑھیں گے انشاءاللہ علم السیغہ میں قائدہ یہ ہے کہ اگر کوئی بھی حمزہ مفتوحہ ہو اور اس سے پہلے حرفِ صحیح ساکن ہو تو اس حمزہ کی حرکت کو نقل کر کے معقب کو دے دیتے ہیں یہاں پر اسْعَل میں حمزہ مفتوحہ ہے اور اس سے پہلے سین حرفِ صحیح ساکن ہے اس لیے اس حمزہ کی حرکت کو نقل کر کے معقب کو دے دیا ٹھیک ہے نا اب حمزہ ساکنہ ہو گیا معقب فتح ہو گیا اس حمزہ کو علف سے بدل دیا اب ہو گیا عصال اب عصال ہوا تو بیٹا علف اور لام چونکہ فعلِ عمر کا آخر مجزوم ہوتا ہے تو علف اور لام دونوں کے درمیان استماع ساکنہ انہوں نے ہوا علف گر گیا اب ہو گیا عصال عصال اور عصال جو حمزہ ہے نا شروع میں حمزہ وصل وہ اس لیے لائے تھے کہ سین پہلے ساکن تھی تو ابتدہ بھی سکون تاکہ لازم نہ آئے اس لیے حمزہ شروع میں لے کر آ گئے تھے اب یہاں پر سین خود متحرک ہو گئی تو اب ابتدہ بھی سکون لازم ہی نہیں آگا اس لیے جو حمزہ وصل لے کر آئے تھے وہ حمزہ وصل بھی گر جائے گا اب بچے گا بیٹا سل تو سل یہ سآل ہے اس کا معنی ہوتا ہے مانگنا سوال کرنا اسی سے فعل امر ہو گیا سل اور تو مانگ امر حاضر امر واحد حاضر کا سیغا ہے ٹھیک ہے الالہ الہ کا معنی ہوتا ہے بیٹا معبود لائق عبادت واللز بھی لازا یلوزو سے ہے کسے ہے لازا یلوزو لازا یلوزو نصر ینصروں سے اس کا معنی ہوتا ہے بیٹا پناہ لینا تو جیسے لازا یلوزو سے فعل امر قل بنانا ویسی لازا یلوزو سے فعل امر لز ہو گیا لز کا معنی تو پناہ لے تو جو تعلیل بیٹا قل میں ہے وہی تعلیل لز میں ہے واللز بھی بھی کی ضمیر کا مر جائے الہ لا تنسہ نسیہ ینصر باب سمیاء سے اس کا معنی ہوتا ہے بھولنا لا تنسہ یہ فعل امر ہے وہ فعل نہیں ہے تو معنی ہوگا لا تنسہ تو مت بھول ہو اسے اب مطلب ہوگا وَسَلِ الْإِلَهَا وَلُّزْ بِهِ لَا تَنْسَهُ اور تو معبود سے مانگ وَلُّزْ بِهِ اور اسی کی پناہ لے لا تنسہ اس کو مت بھول فَاللَّهُ يَذْكُرْ عَبْدَهُ اِنْ يَذْكُرْهُ فَاللَّهُ یہ لفظ اللہ جو ہے یہاں پر یہ مبتدہ واقع ہے فَاللَّهُ میں لفظ اللہ یہ مبتدہ ہے يَذْكُرُ عَبْدَهُ ذَكَرَ يَذْكُرُ یاد کرنا عَبْدَهُ اپنے بندے کو عبد جمع عباد اس کا معنی بندہ اور غلام بھی ہوتا ہے اِنْ يَذْكُرْهُ اَگَرْ اِنْ شَرْطِيَا يَذْكُرْهُ يَذْكُرْ وہی ذکرہ یَذْكُرُ اور يَذْكُرْ کے اندر جو زمیر ہے وہ عبد کی جانب لوٹ رہی ہے اور ہا زمیر جو ہے وہ اللہ کی جانب لوٹ رہی ہے معنی ہوگا فَاللَّهُ يَذْكُرُ عَبْدَهُ تو اللہ اپنے بندے کو یاد فرماتا ہے اِنْ يَذْكُرْهُ اگر بندہ اسے یاد کرے یعنی شاعر نے یہ کہا کہ اللہ ہی کی اللہ ہی سے مدد مانگو اللہ ہی سے سب کچھ مانگو اور اسی کی پناہ لو اس کو مت بھولو اس کا ذکر کرتے رو کیونکہ اللہ کا تم ذکر کروگے تو اللہ تمہیں یاد فرمائے گا جیسے کہ قرآن میں فرمایا کیا ہے فَذْكُرُونِ اَذْكُرْكُمْ تم مجھے یاد کرو تم میرا ذکر کرو میں تمہارا چرچہ کروں گا تو اس آیتِ کریمہ کی طرف اس شیر کے اندر تلمیحِ اشارہ ہے وَقَالَ غَيْرُهُ اور ابن عمران کے علاوہ دوسرے شیر نے کہا کیا کہا لَا تَجْعَلَنَّ الْمَالَ كَسْبَكَ مُفْرَدًا وَتَقِي إِلَاهَكَ فَجْعَلَنَّ مَا تَكْسَبُ مَا تَكْسِبُ کَسَبَا يَكْسِبُ ذرہ باسر اس کا معنی ہوتا ہے کَسَبَا يَكْسِبُ اس کا معنی کمانا اب دیکھئے لَا تَجْعَلَنَّ نُونِ سَقِيلَةَ ہے لگا ہوا فیلے نہیں پر اصل ہے لَا تَجْعَل اور اس پہ نونِ سقِيلَةَ لگ گیا لَا تَجْعَلَنَّ الْمَالَ ہرگز ہرگز مال کو مت بنا کیا مت بنا کَسْبَكَ کَسْبُن کا معنی ہوتا ہے بیٹا کمائی کَسْبَكَ اپنی کمائی مُفرَدًا تَنِ تَنْخَا تُو مال کو تَنِ تَنْخَا اپنی کمائی ہر گسمت بنا یہ ترجمہ ہوگا وَتَقِئِ الٰہَكَ وَقَيَّقِئِ بچنا پرہیزگاری کی اختیار کرنا دھرنا وَتَقِئِ الٰہَكَ اور اپنے معبود کا تقوی اختیار کر پرہیزگاری اختیار کر فَجْعَلَنَّ مَا تَكْسِبُ تو یہاں پر فَجْعَلَنَّ یہ اِجْعَلَنَّ یہاں پر بھی نون سقیلہ فیل عمر پر لگا ہوا ہے اِجْعَل تھا اس پر نون سقیلہ لگ گیا فَجْعَلَنَّ مَا تَكْسِبُ مَا بِٹا مَزْدْرِيَا ہے جو فیل مزارے کو مزدر کے معنی میں کر دے گا اے کسب کے معنی میں کر دے گا مَا تَكْسِبُ اے کسبکا یہ معنی ہو جائے گا فَالمعنہ تو معنی یہ ہوگا لَا تَجْعَلَنَّ الْمَالَ كَسْبَكَ مُفْرَدًا تو مال کو تنے تنہا اپنی کمائی مت بنا وَتَقِئِ اِلَٰهَكَ فَجْعَلَنَّ مَا تَكْسِبُ اور اپنے معبود کا تقوی اختیار کر اپنے معبود سے در فَجْعَلَنَّ مَا تَكْسِبُ پھر اپنی کمائی کو اپنی کمائی بنا جو تُو کماتا ہے اس کو اپنی کمائی بنا کہنے کا مقصد کیا ہے شاعر کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دیکھو تنے تنہا مال کو اپنی کمائی مت سمجھو یہ مال اسی وقت آپ کے لئے مفید اور نفع وقش ہوگا جب آپ خدا کا تقوی اختیار کریں گے پھر یہ مال تمہارے لئے نفع وقش ہوگا اور اگر تم نے صرف مال کو تنے تنہا اپنی کمائی سمجھ لیا اور تقوی اختیار نہیں کیا تو یہ مال بھی تمہارے لئے رحمت نہیں زحمت بن جائے گا کیوں اس لئے کہ تم نے تقوی الہی اختیار کیا نہیں تو اب ایسی صورت میں تم مال سے بھی حقِ الہ عدہ نہیں کرو گے جب حقِ الہ عدہ نہیں کرو گے تو یہی مال تمہارے لئے اب رحمت نہیں بلکہ زحمت ہو جائے گا پریشانی کا باعث بن جائے گا اس لئے فرمایا کہ پہلے اللہ کا تقوی اختیار کرو پھر تقوی کے ساتھ ساتھ اس مال کو اپنی کمائی بناو ٹھیک ہے معنی ہوگا لَا تَجْعَلَنَّ الْمَالَكَسْبَكَ مُفْرَدًا تم تنے تنہا مال کو اپنی کمائی مت بنا وَتَقِي إِلَهَكَ فَجْعَلَنَّ مَا تَكْسِبُ اور اپنے معبود سے درد اور تقوی اختیار کرو اس کا پھر اپنی کمائی کو کمائی بنا جو تو کماتا ہے اس کو اپنی کمائی بنا مَا أَحْسَنَ مَا قَالَ أَبُوْنَوَّاسْ لِهَارُونَ رَشِیدِ وَقَدْ أَرَادَ عِقَابَهُ مَا أَحْسَنَ یہ قیلِ تعجب ہے دوسرے غیاتی نا تعجب کے مَا أَحْسَنَ مَا قَالَ أَبُوْنَوَّاسْ ابو نوواسْ نے کیا ہی اچھا کہا کتنی اچھی بات ہے وہ جو ابو نوواس نے کہی کس سے کہی لِهَارُونَ الرَّشِیدِ حَارُونَ الرَّشِیدِ حَارُونَ الرَّشِیدِ سے کہی وَقَدْ أَرَادَ عِقَابَهُ اَرَادَ يُرِيدُ اِرَادَ اس کا معنی ہوتا ہے بیٹا چاہنا ارادہ کرنا عِقَابَهُ یہ عِرَادَ کا مفول بھی ہے عَاقَبَ يُعَاقِبُ مُعَاقَبَتًا وَعِقَابًا باب مفاعلت کا یہ مزدر ہے عِقَاب اس کا معنی ہوتا ہے سزا دینا فالمعنی تو مطلب یہ ہوا وَقَدْ أَرَادَ عِقَابَهُ اس حال میں وَاو حالیہ ہے بیٹا یہ وَقَدْ أَرَادَ اس حال میں کہ حارور رشید نے ابو نوواس کو سزا دینا چاہا تو سزا جب دینا چاہا تو اس وقت ابو نوواس نے ایک بہت اچھی بات کہی کیا بات کہی بات جو کہی ہے بیٹا اس کا خلاصہ یہ ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہہ رہا ہے کہ دیکھو اب تم مجھے سزا دوگے تو مجھے تمہاری سزا سے کوئی خوف اور ڈر نہیں رہا ہے اب مجھے میں ڈر نہیں رہا ہوں اس سے مجھے کوئی خوف نہیں ہے سزا سے کیوں اس لیے کہ اب میں مامون اور محفوظ ہو گیا مجھے یقین ہے کہ تم مجھے بلا وجہ میں سزا نہیں دے گا کیوں اس لیے کہ جب سے تُو نے تقوی اختیار کر لیا ہے اللہ کا تقوی اختیار کر لیا اور تُو اللہ کی پرہزگاری تیرے دل میں جب سے آ گئی ہے تو اب مجھے یقین ہو گیا ہے کہ تُو اب بلا وجہ میں مجھے نہیں مارے گا بلا وجہ میں مجھے سزا نہیں دے گا اس لیے میں مامون اور محفوظ ہوں ٹھیک ہے یہ اس نے کہا دیکھیں آپ شیر کا مطلب سمجھ لیے قد کنتو خفتوکا مامون کر دینا سُمَّ أَمَّنَنَنِ امَّنَنِ کا فائل نون وقایہ یا مفول بھی ہے امَّنَنِ میں اور خوفوکا اللہ یہ خوف مزدر ہے اور یہ مزدر مزاف ہے اپنے فائل کی جانب یعنی ضمیر جو ہے خوفوکا میں جو کازمیر ہے وہ اس کا فائل ہے اور اللہ یہ اس کا مفول بھی ہے مزدر کا مزدر اپنے فائل اور مفول بھی سے مل کر پھر امَّنَنِ کا فائل ہے ٹھیک ہے تو اس نے کہا قد کنتو خفتوکا میں تجھ سے خوف زدہ تھا ثُمَّ امَّنَنِ مِنْ اَنْ اَخَافَكَ پھر مجھے محفوظ اور معمون کر دیا اس سے کہ میں تجھ سے ڈروں کس چیز نے معمون کیا خوفوکا اللہ تیرے اللہ سے ڈرنے نے یعنی جب تو اللہ سے ڈرنے لگا تو میں بے خوف ہو گیا ٹھیک ہے اوپر جو مَا احسنہ مَا قَالَ ابو نواز کی جو ترقیب میں نے ذکر کی بھی کہ مَا بِمَانَ اَيُّ شَهِن ہے بیٹا یہ اس کے معنی میں یعنی مَا مَوصُوفَہ ہے یہ مَا بِمَانَ اَيُّ شَهِن ہے مَا احسنہ مَا قَالَ ابو نواز مَا بِمَانَ اَيُّ شَهِن تو یہ مَا جو ہے بیٹا مبتدہ بن جائے گا اور احسنہ فیل ہے اس کے اندر ضمیر اس کا فائل ہے اور مَا قَالَ ابو نواز یہ موصول صلاح سے مل ملا کر احسنہ کا مفول بھی ہی بنے گا پھر احسنہ فیل اپنے فائل اور مفول بھی سے مل کر پھر یہ خبر بن جاگا جو ہم نے ماں کو مقتدر بنایا تھا اسی کی یہ خبر بن جاگا یہ ترقیب ہوگی اس کی ٹھیک ہے اور جو پہلے میں نے ترقیب کی تھی وہ غلط ہوگی اس وقت میرے ذہن میں شاید نہیں آئی تھی